اس سوال نیپال کو لے کر کچھ اس طریقے سے جڑ گئے ہیں کہ پہلی بار نیپال کے پردھان منٹری نے بھارت کی دشاں میں انگلی اٹھاتے ہوئے یہ تک کہہ دیا اس کے مطلب یہ بات یہیں سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ نیپال آج کے وقت کا نہیں بلکہ صدیوں سے بھارت کے ساتھ کھڑا رہا ہے پھر ایسی استطیق کیوں آئی ہے اگست میں نرندر موڈی پشوپتی نات مندر میں پوجہ آرچنا کرتے دیکھے تھے لیکن مہج دو مہینے کے بھیتر نیپال کی ترائی میں نئے سمویدھان کو لے کر ایسا اندولن بھڑکا کہ موڈی کا نیپال پریم نیپال واسیوں نے ہی بھولا دیا نتیجہ نئے پردھان منٹری نے لگاتار بھارت پر حملے تیج کر دیئے اور آج تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھارت نے نیپال سیما پر خاص بندوں کو جام کر دیا ہے جو یدھ کے حالات سے بھی جیادہ امانویے ہیں تو سوال یہ ہے کہ نیپال اور بھارت کے رشتے کون سے موڑ پر ہیں اور نیپال کے پی ایم لگاتار بھارت کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیا اور کیا چین سے نیپال کی پرانی دوستی کے بیچ بھارت نے وہ گلتیاں کر دی کہ رشتوں کے تار ٹوٹنے لگے ہیں کیونکہ اتحاس کے پنوں کو پلٹیے تو انیس سو ساٹھ میں پیپلز لیبریشن آرمی کے بھو بھالا کی طرف آنے کو نیپال کے راجہ مہندر نے ہی جا جات دی اس وقت بھارت نے ویروت کیا تو راجہ مہندر نے بھارت کے سمرتک پردھان منتری بی پی کوئی رالا کو برخاص کر دیا تھا انیس سو اکسٹھ میں راجہ مہندر نے لہاسا سے کٹ مانڈو تک روڈ کے نرمان کی جا جات دی اور یہی وہ وقت تھا جب مہتے سنگھ نے نیپالی ڈیلیگیشن کو کہا کہ ایک بار یہ سڑک کھل گئی تو بھارت آپ کی طرف زیادہ سممان سے دیکھے گا اور یاد کیجئے 1989 میں نیپال نے چین کی طرف دوسرا ہائیوے بنانے کا فیصلہ کیا تو راجیو گاندی کی سرکار نے سیمائے سیل کر دی اور نیپال بربادی کے کاغار پر پہنچ گیا اس وقت چین مدد کے لیے اس لئے نہیں آ پایا کیونکہ اس کے خود کے گھر میں دھیانمین چوک نرسہار ہوا تھا یعنی چین سے نیپال کی نکٹتا کوئی نئی بات نہیں اور اسٹریٹیجک طریقے سے چین ہمیشہ چاہتا رہا کہ دراصل نیپال کا جھکاؤ اس کی طرف ہو نہ کی بھارت کی طرف اور ان سب کے بیچ مدیشیوں کے اندولن کے بیچ بھارت کی طرف سے جرور کھپنایا گیا اس نے چین اور نیپال کی دوستی پھر سے مجبوت کر دی ہے چین نے پیٹرول سے لے کر رسط تک نیپال پہنچا کر دوستی کا سندیش دیا تو بھارت صرف مدیشیوں کا دل جیت پایا جبکہ باقی نیپال میں اس کے خلاف محل بن گیا یعنی اپریل کے بھکم کے وقت جو بھارت نیپال کا سب سے بڑا مددگار تھا چند نتیگت فیصلوں کی وجہ سے نیپال میں اب دشمن کی طرح دیکھا جا رہا ہے اور چین دوست کی طرح تو بھارت کو سوچنا پڑے گا کہ اسی اب کرنا کیا ہے کیونکہ چین کے لیے نیپال رنیتک روپ سے بہد اہم آئے اور نیپال میں جس سویکارتہ کے لیے وہ 1960 سے جوج رہا تھا اسی اب ملتی دیکھ رہی ہے یعنی بھارت کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے